سوالوں کے جوابات لیں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ترہنما سینیٹر ہمائیو محمد صاحب ہے بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے مقت نکالا سینیٹر صاحب تحریک انصاف کی آندہ کی حکمت عملی کیا ہے آپی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا کوئی بات نہیں ہو رہی ہے آپ اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے ہیں کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں کیونکہ ادھر تو گورنمنٹ فارمیشن پر بات ہو رہی ہے ادھر تو عہدے بڑھ چکے ہیں شاید یہ بھی کل تک پتہ چل جائے کہ وزیراعظم کون ہوگا آپ بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ آپ نے آپ کی جماعت نے کیا سوچ رکھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تحریک انصاف وہ کہتے ہیں نا دیکھیں گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ آپ کے ڈیسیزن بیس کرتے ہیں کہ آپ کی سٹرنگ کیا ہے اگر فرض کرے میرے پاس ٹوٹل پچاس لیٹر پیٹرل ہے اور میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے کراچی تو میں تو نہیں پہنچ سکتا تو پھر میں کہوں گا کہ یار میں پڑھاؤ ڈالوں گا لاہور میں جب تک میرے پاس اور پیٹرل نہیں آ جاتا تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ابھی یہ جو ہم لوگوں نے کوئی تیس پینتیس ایسے ہلکیں جن کے اوپر ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فارم فورٹی پائیو کے تحت یہ ہمارے ہلکیں ہیں یا ہم اس میں جیتے ہیں اور ان وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے لیکن دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اگر فرض کرے میں اپنا پولٹیکس میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے دیکھنا ہوگا کہ آج کل پولٹیکس میں کیا ہو رہا ہے اور دیکھنا ہوگا فیوچر میں پولٹیکس میں کیا ہونے والا ہے آپ نے وہ پرڈیکشن آپ نے اس کو پروجیکشن کرنی ہے وہ اس طریقے سے کہ جو نئے ووٹرز آ رہے ہیں جو ینگسٹرز آ رہے ہیں جنہوں نے ایکچولی پاکستان طریقہ انصاف کو جتوایا ہے اس میں میرا اور کسی اور کا کمال نہیں ہے اس میں اس ینگسٹر کا کمال ہے جس کو شعور دینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے جن کی سوچ بدلنے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے ان لوگوں کی سوچ کیا ہے ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اس ملک کے لئے کون صحیح آدمی ہے کون سچی بات کرتا ہے کون خری بات کرتا ہے کون اماندار ہے کون نڈر ہے کون بزدل ہے کون بھاگنے والا ہے کون ڈیل کرنے والا ہے کس کے پلیٹلٹ گرتے ہیں کون جیل کے اندر بھی ایکسرسائز کر کے آپ کو ہاشاش بھشاش رکھتا ہے اور وہاں پہ جیل میں بجائے چونچو کرنے کے وہ تفسیر قرآن پڑھتا ہے وہ اس تفسیر قرآن میں ان ینگسٹرز کے لئے وہ آیات ڈھونٹا ہے ان کی ترجمہ ڈھونٹا ہے جو ان کو انسپائر کرے اور ان کو کہتا ہے کہ یار جب وہ جاتا ہے کوہسار تو وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں کوہسار کے لئے یونیورسٹی بناوں گا اور کوئی اور بندہ جب کوہسار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دائیں سے بھی سڑک جاؤں گا آپ کے بائیں سے بھی سڑک کروں گا اور آپ کے ارگر بھی سڑک کرلوں گا تو ہر ایک ہی سوچ فرق ہوتی ہے تو اب اگر کسی نے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ جانگیر ترین نے آج اپنی صدارت چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی پولٹیکس چھوڑ دی کیوں اس نے عمران خان کو چھوڑا تھا پولٹیکس نے اس کو چھوڑ دی پرویز خٹک نے عمران خان کو چھوڑا تھا پرویز خٹک نے کہا تھا عمران خان کی پی ٹی آئے کو میں توڑ دوں گا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں میں وہوٹر سے سپورٹر سے آپ پیٹرول کا انتظار کرتے رہیں لیکن ایک بس کھڑی ہوئی ہے جو کہ بھر بھر کے آپ کے سواریاں وہ لے جائے گی سوال یہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلے حلقوں کا پتہ چل جائے ہمیں بری گوڈ لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جو آپ کے آلیڈی ادھر ادھر تیتر کی کوشش میں ہیں یا پھر دیگر جماعتیں ان کو لے جائیں گی ان کا آپ کیا کریں گے اجلی سے وحدت المسلمین سے ہوگا اور اگر اس سلسلے میں آپ مقصوص نشستیں کھوتے ہیں تو پھر کیا جماعت اسلامی بھی آپشن ہے اس طرح ہے کہ میرا نئی خیال کہ اگر انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے انہوں نے تو اپنے لحاظ سے لسٹ دی تھی نا انہوں نے تو لسٹ ریوائز بھی ہو جاتی ہے لسٹ ریوائز تو دوبارہ ہو سکتی ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی ان کا دماغ میں نہیں تھا کیا تھا اب اگر انہوں نے پروپورشنلی فرض کرے پاکستان طریقہ انصاف ان کے اندر ضم ہو جاتی ہے تو ان کے پروپورشن کے لحاظ سے ان کی نئی لسٹ آ جائے گی ان کی ریوائز نہیں ہوگی میرا نہیں خیال اس میں گیا لیکن یہ قانونی پہلو جو ہے نا یہ میرے جیسے سادے لوگ جو ہیں نا جو قانون کو اتنا نہیں سمجھتے ہم نہیں بتا سکتے لیکن میرا خیال میں جو سکتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آپشن ہو سکتے جو بھی آپشن ہوگی نا پہلے سے بہت بہتر ہوگی اور بہت زبردست ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہو جائیں کہ تو فکر نہ کریں سلیٹر صاحب آپ ماضی میں احتجاج بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ اب کی بار بھی آپ ایسے ہی سڑکوں پر نکلیں گے کیونکہ آپ کے یہ بھی خاصہ ہے آپ کی جماعت کا کہ آپ ایسی باتوں پر اتجاج کرنے باہر نکل آیا کرتے دیکھیں میرا نکال کہ ہم احتجاج کی طرف جانے چھوڑ رہے لیکن ہم اپنے حق کو کسی کو لینے نہیں دیں گے اور میں تو یہاں سوال ایک پوچھوں گا میرا ایک سوال بنتا ہے چیف جسٹس عونریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے میرا سوال بنتا ہے ان سے اور سوال ہے سادہ سا سوال ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز میں بہت ساری بے زابط کیا نظر آئی تھی جس کی بیسز پہ آپ نے ہم سے ہمارے بلے کا نشان لے لیا تو چیف جسٹس صاحب کیا آپ کو اس الیکشنز میں کوئی بے زابط کیا نظر آ رہی ہے اگر نظر نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر نظر آ رہی ہے تو آپ خاموش کیوں ہیں آپ اس پہ سو و موٹو کیوں نہیں لے رہے کیونکہ یہ سوال ہے سو و موٹو جو ہے وہ تو ہمارے شو میں تو نہیں لینا نا جیسا آپ نے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹ کا دروازہ کھٹ کرنا پڑے گا آپ جائے عدالت میں کون روکتا ہے آپ کو اس طرح ہے سٹیپ وائز ہوتے ہیں ہر ایک چیز سٹیپ وائز ہوتی ہم نے پہلے الیکشن کمیشن جانا ہے الیکشن کمیشن کے بعد ہم نے ٹریبنال جانا ہے ٹریبنال کے بعد ہم نے ہائی کورٹ جانا ہائی کورٹ کے بعد ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو وہ سٹیپ وائز ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سٹیپ وائز میں کتنا ٹائمز آیا ہوگا اگر فرض کرے میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں کر لیں اور ہمیں ہر جگہ سے یا لیٹس سی ٹریبنال سے ہمیں نہیں ملتا اور اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جاتے ہائی کورٹ سے ہمیں نہیں ملتا اور جب چیف جسس آپ کے سامنے جاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں تو واقعی بیضاب دیا تھی اور وہ اس کو ریورس کر دیتے تو اس کا ازالہ کون کرے کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کے لیے ان جنرلی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے لیے جب آپ بارہ بجے اچھا یہ بتائیں سرنڈرز آپ ٹھیک ہے یہ بتائیے گا آپ حکومت بنانے کا بھی اعلان کر رہے ہیں حکومت کیسے بنائیں گے نون لیگ پیپرز پارٹی سے آپ اتحاد کرنا نہیں چاہتے کر نہیں سکتے نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں نہیں تو پھر کیا یہ صرف بیان بازی ہے دیکھیں انہوں نے اگر آپ اس کو کر لے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ یا جب زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ ایک بیان سنتے ہیں تو وہ اس کا ایک پورشن اٹھا کے سن لیتے ہیں اور باقی پورشن کو یا آپ پتہ نہیں وہ ایکسپٹ نہیں کر پاتے یا کیا ہے بیان یہ تھا کہ فارم فورٹی پائر کے تحت ہمارے ایک سو ستر ہماری سیٹیں ہیں ان ایک سو ستر سیٹوں کے بیسز پہ میں بھی کے پی میں بھی اور فیڈل میں بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ بعد میں بھی بیان آیا تھا کہ جس جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے سیٹیں لی گئی ہیں تو اگر وہ ہمیں واپس نہیں گئی تو ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اگر وہ نہ کر سکے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں میں ایکسپٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب سے کہ جو کہتے ہیں کہ میں ایک نئی سوچ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور ان کی ایک لمبا سفر ہے تو یہاں پہ وہ اپنی سوچ بدلتے اور وہ کہہ دے کہ ہم لوگ یہ خرید و فروغت والی سیاست نہیں کریں گے وہ کہہ دے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں ملیں گے جو خرید و فروغت کرتی ہے وہ کہہ دیں کہ جن کا جو حق ہے وہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو بدل دیں گے اپنی ڈیسٹینیشن بدل دیں گے صرف اپنی سوچ بدلنے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرانی سیاست نہیں کرنا چاہتے اور میں اسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ کر لے گا نہیں تو اگر وہ سکھ کر لیں ان سے پھر اتحاد ممکن ہے آپ کا دیکھیں اتحاد اتحاد ممکن نہیں ہو سکتا وہ بھی وقت کی بات ہے پہلے وہ کریں ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے کیونکہ ایز آف ٹوڈے آج کے دن تک ہمارے لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی was the main فرنٹ رنر جنہوں نے ہمارا یہ حشر کیا ہے وہ پی ڈی ایم کے حصت تھے اور بقول ان کے کہ انہوں نے انیشیئٹ کیا تھا تو ہمارا تو غم و غصہ ان کے خلاف بھی ہے تو ہم اس وقت تک پولٹیکل ہم نہیں سوچ سکتے ان سے تو ان کو بعض ایسی سٹیپس لینے چاہیے ریولوشنری سٹیپس لینے چاہیے جو ان کو اپنی پارٹی میں اور باقی پولٹیکل پارٹی سے منفرد کر دے وہ اپنے سارے لوگوں کو کہہ دے کہ ہر وہ شخص جو ان کے پولٹیکل پارٹی میں تھا اور وہ اس حلکے میں تھا جہاں پہ پی ٹی آئی ہاری ہے اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے وہ جیتی ہے وہ بھی اپنے پورٹیکل پارٹی لے کر چلے جائیں ادھر کہ ہاں جی یہ پی ٹی آئی کا حلکہ تھا یہ پی ایم ایل این کا حلکہ نہیں تھا تو پھر میں مانوں کہ ہاں یہ آدمی واقعی فرق ہے یہ اپنے پرانی